بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خان ٹی وی میں خوش آمدید ویورز فلیڈ فورکسٹ اور فلیڈ ڈلائٹ کے ساتھ حاضر ہے آج کے ویڈیو میں ہم باتائیں گے کہ پاکستانی دریاؤں خاص طور پر درہ جیرم اور چراب میں اس وقت فلیڈ کی کیا سیچیوشن ہے اور مختلف ایڈ ورکس پر کیا پانی کے نویت ہے تو یہ ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہیلپ فل لگتی ہے انفرمیٹیو لگتی ہے سکیپ بھی نہیں کرنی ساتھ ہے پھر شیئر کرنے کے لیے سبسکرائب لائک اور شیئر کریں اور جوڑے رہے ہیں خان ٹی وی کے ساتھ ہم مزید بھی یہ سوالے سے اپ ڈیٹ اسی چینل پر دیتے رہیں گے ناظرین سب سے پہلے جو 20 جولائی سے بارشوں کو یہ سپیل شروع ہوئے آج تک جاری ہے اس سے پہلے جو نویت تھی سلاب کی ان تمام دریاؤں میں وہ نجلے درجے کا سلاب تھا ہیڈ مرالا خان کی قادر آباد اور ان تمام ہیڈ ورکر سے کے لیے ایون ہیڈ تریمو تک کوئی اضافی فلائڈ کی سچویشن نہیں تھی لیکن اس سپیل کے بعد نجلے درجے سے درمیان درجے کا اب سلاب مجود ہے اور اس کے ساتھ رات جو پیشلی رات گزر رہی ہے گرستہ رات ہیڈ مرالا کے مقام پر ایک لاکھ چیل چالیس ہزار کیوسک کا ایک ریلا پہنچا ہے اس کے جو اخراج متوقع ہے وہ ایک لاکھ بیس ہزار ہیں اس طرح اگلے بھی ہیڈ ورکر سے منتقل ہوتے ہوتے ہیڈ تریمو کی گھر بات کریں نوے ازار سے لے کر ایک لاکھ کا ریلا یہاں تک پہنچے گا اس سے پہلے ہیڈ کی جو کنڈیشن ہیڈ ورکر کی وہ ایک درمیان درجے کی صورتیال اختیار کر چکا ہے اس کو بھی گزارا جا سکتا ہے اس سے بند جوڑنے کے کوئی خدشات نہیں ہیں لیکن اگر ہم آگے چلتے ہیں جہاں سے مدانی علاقوں سے دریاء گزر رہے شورکورٹ کی جو دریاء والی پوراگر مراجع سے وہاں تک فی الحال کوئی ہائی لیول نہیں ہے لیکن دریاء کافیت تک بھر چکا ہے اگر مزید دو لاکھ یا ڈیر لاکھ کا پیسٹ سے اوپر اگر سلاب کا ریلا کی اسے کا داخل ہوتا ہے تو اوور فلو خدشات بہت بڑھ جائیں گے اور اس حوالے سے جو زیر علاقے ہیں نشیب علاقے ہیں دریاء کے آس پاس ان تمام علاقوں میں جو فلڈ فارکیسٹ ہے وہ جاری کر دی گیا الیٹ اور ان لوگوں کو اپنے قیمتی احساس جات جانور مال وغیرہ کی حفاظت کے حوالے سے الیٹ جاری کر دی گئیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو لے رہی دی خان ٹی وی کے ساتھ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ